ناظرین آدھا و ریل ویفز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر تینوے کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں لیکن مدیہ پردیش کے دیواز ظلے میں لوگ تینوے پر سوار ہو کر سیلفیاں لینے لگے اور اس کے ساتھ کھیلتے نظر آئے جی ہاں آپ کو یہ دیکھ کر خدر عجیب محسوس ہوا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے دیواز ظلے کی تونکھ اور تحصیل کے پرپروا تھانے میں مشہور ماں باجہ ثانی ماتا مندر کے خریب ایک تینوے دیکھا گیا منگل کی دو پہر تقریباً دو وجہ گاؤں والوں نے تینوے کو دیکھا ایسا لگتا تھا کہ تینوے بیمار ہے جس کے بعد گاؤں والوں کی بھیڑ نے اسے پکڑ لیا اس دوران گاؤں کے کچھ لوگ اس تینوے پر سوار بھی ہو گئے تاہم اس دوران تینوے نے کسی پر حملہ نہیں کیا گاؤں والوں کو دیکھ کر بھی تینوے پر سکون رہا اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا تاہم حجوم میں موجود کچھ لوگوں نے تینوے کے نظر آنے کی اطلاع محکم جنگلات کی ٹیم کو دی اطلاع ملتے ہی محکم جنگلات کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور تینوے کو گاؤں والوں کے چنگل سے بچایا مہکم جنگلات کے عملے نے اسے بے ہوش کیے بغیر پنجرے میں بند کر دیا مہکم جنگلات کے حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ تیندوہ شاید بیمار ہے جس کی وجہ سے اس نے گاؤں والوں پر حملہ نہیں کیا معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے ایس ڈی او سنتو شکلا نے بتایا کہ تیندوے کا رویہ بازوخات ایسا ہوتا ہے شاید وہ بیمار ہوگا یا اس نے بیمار جانور کا گوش کھایا ہوگا حیدرباد کے اوپل میں ایک پولس کونسٹیبل نے اہنی سلاقوں کے درمیان فسی ہوئی بلی کی جان بچائی تفصیلات کے مطابق شہر کے علاقے اوپل میں ایک سکول کے خریب بچوں میں دیکھا کہ ایک بلی زیر تعمیر فلائی آور بریج کے سلاقوں کے درمیان فس گئی ہے انہوں نے وہاں ڈیوٹی پر موجود ٹرافک کونسٹیبل پانڈو کو اس کی اطلاع دی پانڈو نے فوری طور پر اوپر چڑھ کر بلی کی جان بچائی اور اسے بحفاظت نیچے لے آیا جانور کے ساتھ پولس کونسٹیبل کی ہمدردی کا یہ منظر وہاں موجود افراد نے اپنے سیل فونز میں خید کر لیا جو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ ویرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کونسٹیبل نے کس طرح سے اوپر چڑھ کر بلی کی جان بچائی بھائی کو راکی باندھنے کے لیے اس کے گھر آنے والی بہن کو اس وقت شدید صدمہ پہنچا جب اس کے بھائی کی ہات اٹیک سے موت واقع ہو گئی راکی تہوار سے ایک دن پہلے چل بسے مردہ بھائی کے ہاتھ پر بہن نے راکی باندھی یہ عجیب و غریب واقعہ تلنگانہ کے زلے پیدہ پلی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق پیدہ پلی زلے کے دلی کٹا گاؤں میں رہنے والے کنکئیاں نامی شخص کو کل شب دل کا دورہ پڑا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی اس سے چند گھنٹے خبل ہی بھائی کو راکی باندھنے کے لیے اس کی بہن اس کے مکان پہنچی تھی بھائی کی اچانک موت پر وہ اپنے بھائی کی ناش پر گر کر زاروں خطار رونے لگی اس نے اپنے مردہ بھائی کے ہاتھ پر راکی باندھی اور کہا کہ وہ راکی تہوار کا انتظار کر رہی تھی اس کے لیے اس نے راکی بھی خریدی تھی گجرات کی پولیس نے چندرہ انتری کا لینڈر موڈل ڈیزائن کرنے کا دعویٰ کرنے والے نقلی سائنس دان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق ایم تھریویدی نامی شخص نے خود کو اس رو کا سائنس دان قرار دیا تھا اور چندرہ انتری کی کامیاب لینڈنگ کے بعد اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی گجرات کی صورت پولیس کے مطابق اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا جو خود کو اس رو کا سائنس دان ظاہر کر رہا تھا اس نے اپنے دعوے کو سج ثابت کرنے کے لیے جالی دستاویزات بھی تیار کیے تھے پولیس کے مطابق اس شخص نے لوگوں کو اس رو کا ایک خط بھی دکھایا تھا جس کے بعد کچھ لوگوں کو شک ہوا پولیس نے وہ خط اس رو کو بھیجا اور ایم تھریویدی کے خلاف ایف آئی آر درج کیا تھا صورت کے اے سی پی شرد سنگل نے ایک بیان میں کہا کہ کرائم برانچ نے اس رو سے رابطہ کیا جس پر اس رو نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ خط فرضی ہے اور انہوں نے ایسا کوئی مکتوب جاری نہیں کیا اس رو کوپن سمپرک کیا گیا اور اس رو کی درہ سے ایک پراتمک ایسا نیویدن ملا کہ یہ جو لیٹر بنایا گیا ہے وہ ایک فیک ہے ان کی طرف سے ایسا کوئی لیٹر ایشو نہیں کیا گیا اور ایک ڈیٹیل ریپلائی وہ کچھ دنوں میں ہمیں دیں گے سپریم کورٹ نے چاہشم بے گروز جمہ کشمیر کے مسئلے پر سمات ہوئی عدالت نے وادی سے مطالق دفعہ تین سو ستر کو ختم کیے جانے کے خلاف داقل کی گئی مختلف درخواستوں پر سمات کی اس دوران عدالت ازمان مرکز سے کہا کہ جمہ کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دینے کے حوالے سے مدت پر اپنا موقف واضح کریں کیونکہ جمہوریت کی بحالی سب سے زیادہ اہم ہے جس پر مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے سالیٹر جرنل تشار مہتا نے کہا کہ جمہ کشمیر کا مرکز کے زیر انتظام علاقے کا درجہ مستقل نہیں ہے اور جلد ہی حالات معمول پر آنے پر مکمل ریاست کا درجہ فراہم کیا جائے گا مہتا نے مزید کہا کہ لداخ کا مرکز کے زیر انتظام علاقے کا درجہ کچھ وقت تک برخرار رہے گا مرکز کی جانب سے جمعرات کو اس مسئلے پر تفصیلی بیان دے گا ہیدرباد میں ڈبل بیڈروم مکانات حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو ریاستی حکومت کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی ہے منتخب استفادہ کنندگان کو دو ستمبر کو مکانات مختص کرنے کا ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ریاستی وزیر تیسٹ انواسیادوں نے کہا کہ ہیدرباد کے حدود میں تعمیر کردہ ڈبل بیڈروم مکانات کی تقسیم کے لیے آن لائن خوراندازی کی جائے گی اور مکانات مختص کیے جائیں گے ڈبل بیڈروم مکانات کی تقسیم کے سلسلے میں انہوں نے آج ورچل تریخے سے اہدداروں کے ساتھ جائجز لاس طلب کیا حکومت کے اس فیصلے سے ہیدرباد کے علاقوں بہدرپورا، آصف نگر، سعید آباد، یوسف گڑا، بیگم بزار وہ دیگر علاقوں میں رہنے والے افراد میں مسررت کی لہر دوڑ گئی مرکزی حکومت کی جانب سے گھرے لو پکوان گیس کے خیمتوں میں دو سو روپے کمی کا اعلان کیا ہے جس کا اطلاق چاشمبہ تیس اگس سے لاغو ہوگا وزیراعظم نرندر موڈی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کیا گیا کابینہ میں لیے گئے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے مرکزی وزیر انوراک تھاکر نے کہا کہ پکوان گیس کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ پی ایم نرندر موڈی کی جانب سے ملکی خواتین کو اونم اور رکشہ بندن پر تحفہ ہے ہندوستان بھر کے گھرے لو سارفین کو ایک بڑی راہت دیتی ہوئے نرندر موڈی حکومت نے منگل کو کھانا پکانے کے گھرے لو سلنڈر کی قیمتوں میں دو سو روپے تک کی کمی کا اعلان کیا ہے خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریل ویوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں